انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد پاکستان کئی طرح کے طریقے اپنا رہا ہے جس سے کہ کشمیر کو واپس ایک وشیش راج کا درجہ مل جائے لیکن پاک کی ساری ناپاک کوششیں ناکام ہو رہی ہیں پاکستان بات بات میں پرماڑو حملے کی دھمکی دیتا ہے دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ برقرار ضرور ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ دونوں دیش خود کو جنگ میں جھوک دیں پرماڑو بموں کے بارے میں ایکیوریٹ جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے یہ خوفیہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت ساری اکیڈمک اور ید ویرودی سنستائیں ان وشیوں پر ریسرچ کرتی رہتی ہیں انہی ریسرچ کے مطابق اگر دونوں طرف سے ملا کر سو بم استعمال کیے گئے تو دو کروڑ دس لاکھ لوگ پہلے ہی ہفتے مر جائیں گے آدھے سے زیادہ لوگ بم کی تپش اسے جھلس جائیں گے جو لوگ بچ جائیں گے وہ ریڈی ایچن سے مارے جائیں گے اس کے بعد بھی جو بچ جائیں گے ان کے لیے جینا اتنا آسان نہیں ہوگا گوپال گیس تراصدی کے تیس سال بعد آج تیسری پیڑی پی بیمار پیدا ہو رہی ہے پھر یہ تو پرماڑو بم ہے اندازہ لگائی ہے اس کا اثر کتنا لمبا اور خطرناک ہوگا ساؤت ایشیا ٹیررزم پورٹل انڈیا سپینٹ کے ڈیٹا کے مطابق یہ آقلہ 2006 سے 2015 کے پیچ آتنگ باز سے بھارت میں ہوئی کیزوالٹیز سے 2221 گنا ہوگا نیوکلئر حملے سے جلوائی اقدم بدل جائے گی دو عرب لوگوں کے بھوکے مرنے کی نوبت آ جائے گی مطلب تصویر بھیانک ہوگی دنیا کی آدھی اوزون پرت برباد ہو جائے گی آدھی دنیا سے سردی گرمی کا موسم ہی ختم ہو جائے گا دنیا کو پرمارو سردی تباہ کر دے گی ونسبتیوں اور پیڑ پودھوں کا نشان تک مٹ جائے گا بات صرف ہندوستان اور پاکستان کی نہیں ہے دعاو پر آدھی دنیا ہے جی ہاں اگر غلطی سے بھارت پاکستان کے بیچ جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں دونوں دیش اپنے صرف آدھے پرمارو بم کا ہی پٹن دبا دیں تو ہندوستان اور پاکستان میں ایک جھٹکے میں ہی دو کروڑ دس لاکھ لوگ مارے جائیں گے بھارت اور پاکستان کے پاس جو پرمارو بم ہے ان میں سے ہر بم ہیروشما پر گرائے گئے پندرہ کلوٹن والے بم کے برابر ہے ایک انمان کے مطابق پاکستان کے پاس دو ہزار پندرہ تک ایک سو دس سے ایک سو تیس نیوکلئر بم تھے دو ہزار گیارہ میں یہ سنکھیا نبیس ایک سو دس مانی جاتی تھی اور بات بھارت کی کریں تو ہمارے پاس ایک سو دس سے ایک سو بیس نیوکلئر بم ہیں عام بموں کی بات کی جائے تو ان کی اپنی نشت سیمہ ہوتی ہے جبکہ پرمارو بم پورے کا پورا شہر توا کر سکتا ہے جاپان کے ہیروشما اور ناغہ ساکی اس کے جیتے جاکتے ادھارن ہیں اس سمیہ امریکہ روز بھارت پاکستان انگلینڈ فرانس چین اور اکترکوریا سمیت آٹھ دیش ایسے ہیں جنہوں نے پرمارو بم ہونے کی بات قبولی ہے مانا جاتا ہے کہ ان کے پاس ملا کر پر پندرہ ہزار کے آس پاس پرمارو بم ہے جو کی ایک بہت بڑی سنگیہ ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا پرمارو حملہ دوسرے طاقتور دیشوں کو کسی نیوکلئر بار پر سنکیت ملیں گے وہ زبردست ہستقشیپ کریں گے یہ ہستقشیپ سین بھی ہو سکتا ہے ہماری ساری کھوٹ نیتک کمائی ایک جھٹکے میں ختم اس کے بعد آپ لاک کوشش کر لیں انتر راشتی منج پر ہم بگڑیل دیش بن جائیں گے جس کا ساتھ کوئی نہیں دے گا